اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں آپ حیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں ہم نے سبق نمت چونہ کا آغاز کیا تھا جس کے ہم نے پڑھائی کی تھی مشکل الفاظ جو ہیں وہ حد کشید کیے تھے اور ساتھ ہم نے الفاظ معنی کیے تھے آج انشاءاللہ ہم مشک کے باقی حصے کریں گے اور اس سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ صفائی کا حیار رکھنا کیوں ضروری ہے ہم بلکل صفائی سے انسان جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے تندرست رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے صفائی کا حیار رکھنا چاہیے دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اپنے گھر کوئی صرف آپ نے صاف رکھنا ہوتا ہے نہیں اپنے گھلی محلے کو بھی اپنے شہر کو اپنے پورے ملک کو جو ہے وہ صاف صدرہ رکھنا چاہیے تو کیونکہ ہمارا ملک ہی ہمارا ایک گھر ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس کی مشک کرتے ہیں مشک میں سب سے پہلے نئے الفاظ ہیں جو کہ ہم نے پڑھائے کے ساتھ کر لیے تھے تو ہم اس کے بعد جو سوالات آ رہے ہیں ان کو حل کرتے ہیں آپ نے کیا سمجھا سوال نمبر دو ہے درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط بیان کے سامنے اکراس کا نشان لگائیں سب سے پہلے دیکھیں بچے سیر کے لیے باغ میں آئے تھے تو بتائیں باغ میں آئے تھے نہیں پارک میں آئے تھے بچوں نے کھانے کے بعد چھلکے کورے دانوں میں ڈالے کیا ڈالے تھے نہیں کورے کرکٹ سے گندگی پھیلتی ہے بلکل اس سے گندگی پھیلتی ہے تو ٹک ٹھیک ہے بچوں نے اپنی استانی کی بات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا بلکل انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ سے گند نہیں پھیلائیں گے سوال نمبر تین ہے دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں سوال نمبر ایک ہے پارک میں کیوں گندگی پھیل گئی کیوں گندگی پھیل گئی تھی کیونکہ بچوں نے جوس کے حالی ڈبے اور پھلوں کے چھلکے پارک میں پھینک دیئے تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے گندگی پھیل گئی تھی تو اس کا جواب لکھتے ہیں اب تو دیکھیں میں نے اس کا جواب لکھتی ہے کیونکہ بچوں نے جوس کے حالی ڈبے اور پھلوں کے چھلکے پارک میں پھینک دیئے تھے ٹھیک ہے سوال نمبر دو ہے کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے کا کیا نقصان ہوتا ہے تو بتائیں کیا نقصان ہوتا ہے ہم تو کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے سے گندگی پھیلتی ہے مکھیاں اور مچھر پیدا ہوتے ہیں جو بیماری پھیلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا اب جواب لکھتے ہیں اس کا جواب دیکھیں کہ کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے سے گندگی پھیلتی ہے مکھیاں اور مچھر پیدا ہوتے ہیں جو بیماری پھیلاتے ہیں اور آخر میں آپ نے حتمہ لگانا ٹھیک ہے سوال کے آگے ہم نے سوالیاں نشان لگانا ہوتا ہے اور جواب کے آگے ہم نے حتمہ لگانا ہوتا ہے سوال نمبر تین ہے اپنی گلیوں کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا کیا جواب ہوگا ہمیں کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا جواب آپ لکھتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہمیں کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے ہیں یا ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے مل کر کریں بات سوال نمبر چار ہے دیا گیا واقعہ سنیں اور آخر میں دیئے ہوئے سوالوں کے جواب دیں زبانی تو اس میں دیکھیں ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ ریاض کے سامنے ایک بڑیہ جا رہی تھی اچانک بڑیہ کو ٹھوکر لگی بڑیہ زمین پر گر پڑی اور اس کا سمان ادھر ادھر بکھر گیا ریاض جلدی سے بڑیہ کی طرف گیا اس نے بڑیہ کی اٹھنے میں مدد کی پھر سارا سمان سمیٹھ کر تھیلے میں ڈال دیا بڑیہ بہت ہوش ہوئی اور اس نے ریاض کو دعائیں دیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھنا ہے آپ نے کہ کچھ سوال بھی پوچھے گئے ہیں جیسے بڑیہ زمین پر کیوں گر گئی ریاض نے بڑیہ کی کس طرح مدد کی بڑیہ نے ریاض کو کیوں دعائیں دی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں کہ عبارت دی گئی ہے اور آپ نے اس عبارت کو اچھے سے فہم کرنا ہے سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس کو سوالات کے جوابات دینے ہیں تو فیمہ عبارت کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عبارت کو پہلے سمجھیں پھر اس کے بعد اس کے سوالات کے جوابات دیں ٹھیک ہے جیسے پہلا سوال آپ کو پہلی لائن میں ہی نظر آ جائے گا جیسے بڑیہ زمین پر کیوں گر گئے بڑیہ کو ٹھوکر لگی تھی اس لیے وہ زمین پر گر پڑی تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں اس کا یہ جواب کر سکتے ہیں کہ بڑیہ کو ٹھوکر لگی بڑیہ زمین پر گر پڑی ٹھیک ہے اور اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ بڑیہ ٹھوکر لگنے سے زمین پر گر گئی اس طرح جواب جو ہے نا اس کا ہم ڈون سکتے ہیں تو پہلے کا یہ جواب ہو گیا دوسرا سوال ہے ریاض نے بڑیہ کی کس طرح مدد کی اچھا جی ریاض نے کیا کیا تھا کہ ریاض نے بڑیہ کی اٹھنے میں مدد کی تھی اور اس کا سارا سمان سمیٹ کر تھیلے میں ڈال دیا تھا ٹھیک ہے تو جیسے یہ دیکھیں اس نے یا ریاض نے بڑیہ کی اٹھنے میں مدد کی پھر سارا سمان سمیٹ کر تھیلے میں ڈال دیا تو یہ دوسرے سوال کا جواب آپ کو دوسری لائن میں آپ کو نظر آ جائے گا اچھا جی اب تیسرا سوال دیکھیں بڑیہ نے ریاض کو کیوں دعائیں دی تھی کیوں دعائیں دی تھی کیونکہ اس نے بڑیہ کی مدد کی تھی اس وجہ سے انہوں نے بڑیہ نے بہت ہوش ہوئی تھی اس کی مدد پر تو اس لئے انہوں نے ان کو دعائیں دی تھی تو یہ اس کا تیسرا جواب جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ تفیمہ بارت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یعنی پہلے سوال کا جواب آپ کو پہلی لائن میں دوسری کا دوسری میں تیسری کا تیسری میں اس کو زمانے کے لحاظ سے آپ نے تبدیل کرتے ہوئے جواب دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے لفظوں کا کھیل سوال نمبر پانچ ہے دیئے ہوئے الفاظ گھوڑ سے سنیں سال کے مطابق پہلا رکن تبدیل ہونے پر نیا بننے والا لفظ مومے میں سے تلاش کر کے ہر لفظ کے سامنے لکھیں اب دیکھیں اس مومے میں سے آپ نے جو ہے وہ اس کے جواب ڈھونڈنے ہیں جیسے سب سے پہلے دیکھیں مالا اور سب پہلا لفظ میم جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے باقی سارا وہی ہے جیسے علیف بھی بہی ہے لام علیف لا بھی بہی ہے صرف میم کو تبدیل کر کے کاف جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے تو کیا لفظ بن گیا ہے مالا سے کالا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ سارے الفاظ کرنے ہیں جیسے جو لفظ ہے گوڑے تو اس سے کیا لفظ بان سکتا ہے اس میں سے ڈھونڈیں جیسے یہ دیکھیں تھے واؤ تھوڑے بڑی اڑے تھوڑے صرف گھر کی جگہ تھ ہم استعمال کر رہے ہیں باقی سارے وہی حروف ہیں جیسے ادھر آئے گا تھوڑے اگلے لفظ ہے مالی مالی جیسے یہاں پہ میم سے شروع ہو رہا ہے تو میم کو ہتم ہم نے کرنا ہے تو ہم ادھر سے ڈھونڈتے ہیں مالی سے کیا بنے گا جی مالی سے ہم بنائیں گے ڈالی شاباش ڈال الی فدا لام چھوٹی ڈالی اگلے لفظ ہے ہمارا وادی ٹھیک ہے وادی سے ہم بنا سکتے ہیں واو کا ہتم کرنا ہے نا تو اس کی جگہ کیا ہم لگائیں گے ڈال لگائیں تو کیا بان جاتا ہے ڈالی تو ہم ڈالی کو یہاں پہ ڈھونڈیں گے جیسے کیسے بنائیں گے ہم تو ڈالی ایسے بنائیں گے ڈال ڈال چھوٹی ہے ڈی ڈالی تو ادھر ہم دیکھ دیں گے ڈالی اگلے لفظ ہے موٹا موٹا سے کیا میم کو ہتم کر کے ہم نے کوئی نیا حرف جیسے موٹا چھوٹا تو چھوٹا ڈونڈیں گے یہاں پہ جیسے کہاں لکھا ہوا ہے چھ وو چھو ٹے الفٹا چھوٹا تو ہم یہاں سے ایسے کر لیں گے ٹھیک ہے چھوٹا اس کے بعد جی لفظ ہے اچھا ہم اب چھوٹا لکھ لیں گے چھوٹا اچھا اگلے لفظ دیکھیں باجا تو باجا سے ہم بنائیں گے راجا ٹھیک ہے یہ پہلے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں سے الفاظ مل جائیں گے تو آپ وہ پہلے سے دیکھ سکتے ہو جیسے راجا رے علیف را اور جی علیف جا کیا بن گیا راجا تو یہاں پہ ہم نے راجا لکھ بھی دیا تو یہ اس طرح آپ کا یہ سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے قواعد سیکھیں سوالیہ اور سکتہ کو نمائیہ کیا گیا ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ جملے رکھیں کہ پارک بہت خوبصورت تھا لاسٹ پہ کیا لگا ہتما کیا لگا ہتما یہ یہاں دیکھیں ہتما کا نشان نے بتایا اگلا جو جملہ ہے کیا تم اچھے بچے نہیں ہو کیا کا لفظ استعمال آگیا تو اس سوال یہاں پہ دیکھیں یہ اور کریں یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد بچے اپنے ساتھ پھل جوس اور کھانے پینے کا سمان بھی لائے تھے جب ایک جیسی چیزیں ہوں تو ان کو الگ الگ کرنے کے لئے ہم جو ہے وہ سکتہ کا استعمال کرتے ہیں سکتہ کا ملتب ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے رکنا ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ نشان جو ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم نے سوال یہ کرنا ہے کہ سوال نمبر چھے ہے جملوں کو پڑھ کر سوالیا حتمہ اور سکتہ کا نشان لگائیں اور سامنے دوبارہ جملہ لکھیں آپ نے ان جملوں کو جو ہے وہ دوبارہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر گور کرنے والی بات یہ ہے دیکھیں کہ یہاں پر حتمہ سکتہ اور سوالیا حتمہ یا سوالیا نشان جہاں پہ آئے گا جہاں پہ سوال پوچھا جائے گا جہاں پہ زیادہ چیزیں ہوں گی ایک جیسی تو ان میں ہم نے فرق کرنے کے لیے یہ جو کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جملہ ہے ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستانی ہیں ایک سادہ جملہ ہے ہم لکھ لیتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا لگائیں گے حتمہ ٹھیک ہو گیا اگلا جو ہمارا جملہ ہے ابباجان نے آم سیب اور کے لہری دے اب دیکھیں بہت سے پھلوں کے نام آگیا ہے تو اس لیے ہم ان کو الگ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ابباجان نے آم پھر ہم لگا دیں گے سکتا سیب اور کے لے خریدے یہاں پہ جگہ تھوڑی کام ہے ٹھیک ہے آپ چھوٹا چھوٹا سا لکھ سکتے ہیں اور آخر میں ہم حتمہ لگائیں گے ٹھیک ہے اگلا ہے کیا تم نے سبق پڑ لیا ہے تو کیا آگیا ٹھیک ہے تو کیا ہم کریں گے ادھر کیا لگائیں گے سوالیاں لگائیں گے تو کیا تم نے سبق پڑ لیا ہے تو ہم ادھر کیا لگائیں گے سوالیا نشان آگے ہے ہم بلوچستان کب جائیں گے کب جائیں گے آپ پھر دوبارہ سے سوال پوچھا گیا یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے سوالیا نشان ہم بلوچستان بتائیں بلوچستان کیا ہے جی ہمارے ایک صوبے کا نام ہے کب جائیں گے آپ نے ویسے کا ویسے ہی جملہ لکھ ٹھیک ہے آگے آپ نے ہتمہ یا سوالیاں نشان لگانا تو اس کے آگے سوالیاں نشان آئے گا آگے ہے کراچی ہیدراباد اور سکھر سندھ میں ہیں اب دوبارہ سے دیکھیں کہ شہروں کے نام اکٹھے آگے ہیں تو ہم کیا کریں گے شاہر باش ہم کراچی کے بعد جو ہے وہ سکتہ لگائیں گے ہیدراباد اور سکھر سندھ میں ہیں اور اس کے بعد ہم کیا لگائیں گے ہتمہ ٹھیک ہے یہاں پہ دو نشان آئیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا اچھا اگر ہم جب جملہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں یعنی لکھنے میں تو یہ ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں لیکن کیا پڑھتے ہیں کیا میں ایسے پڑھوں گی کراچی سکتہ ہیدراباد اور سکھر سندھ میں ہیں ہتمہ ایسے نہیں آپ نے ان کو بس لگانا ہے ٹھیک ہے پڑھنے میں آسانی کے لیے لیکن آپ نے ان کو پڑھیں گے نہیں کراچی ہیدراباد اور سکھر سندھ میں ہیں ہم بس اس طرح جملہ جو ہے وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا اگلا جو آپ کا سوال ہے پڑھیں سوال نمبر ساتھ ہے پڑھیں اور مثال کے مطابق ستاروں کی تعداد کو لفظی اور عددی گنتی سے ملائیں ٹھیک ہے اب آپ کو سب سے پہلے بتاؤنا چاہیے کہ لفظی گنتی کون سی ہوتی ہے اور عددی گنتی کون سی ہوتی ہے جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ ہے لفظی گنتی کہ میں آپ کو فرق بتاتی ہوں کہ یہ لفظی اور یہ عددی ٹھیک ہے لفظی کیا ہے اگر میں لکھتی ہوں ایک تو یہ ہے لفظی اور اگر میں اس طرح لکھ دیتی ہوں تو یہ ہے عددی ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے لفظی اور عددی گنتی کو ان سٹارز کے ساتھ ان ستاروں کے ساتھ ہم نے ملانا ہے ان کو گننا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ہم نے جو ہے وہ لفظی گنتی کے ساتھ بھی لگانا ہے اور عددی گنتی کے ساتھ بھی لگانا ہے دیکھیں یہاں پہ لفظی گنتی بھی ہے اور عددی گنتی بھی ہے نیچے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کہ دو دو ہی ہے نا ایک اور دو دو ہیں تو ہم نے دو کو روننا ہے جیسے یہ دیکھیں دو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ہی ملانا ہے یہ جو گول دائرہ سا بنا ہوئے اب یہاں پہ دونڈے کدھر ہے اس طرف مو ہوتا ہے یہ شاباش یہ یہاں سے ہمیں یہ یہاں پہ مل گیا آگے ایک دو تین چار ہے تو چار سے انہوں نے ملایا آگے دیکھیں کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو تو نو کدھر ہے دیکھیں 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 یہ شاباش یہ دیکھیں یہ آگیا نو اور یہاں پہ دونڈے کدھر ہے یہ شاباش آگے دیکھیں آگے ہے ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس دس کدھر ہے دیکھیں یہ ہے دال سین دس تو اس طرح ہم نے اس کو دس کو کار لینا ہے یہاں پہ ملا بینا ہے یہ مل گیا اور اس کے بعد دیکھیں دس ہم نے دونڈا یہاں پہ تو یہ یہ جیسے دس یہاں پہ عددی گنتی میں یہ ہم نے ملا دیا آگے ہے جی گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ آٹھ ہے تو آٹھ کدھر لکھا ہوئے یہ آٹھ شاہباش تو یہ ہم نے یہاں سے ایسے کار پہ ملا دیا آٹھ ٹھیک ہے اگلا جو ہے ہمارا ایک دو تین چار پانچے سات 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 کدھر ہے شاہباش یہ نظر آ گیا یہ ساتھ ہو گیا اچھا یہاں سے ہم ڈھونتے ہیں یہ ہے تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں جگہ بہت زیادہ کم ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر ملا دیا یہ گلتی سیمیٹ سے ہو گیا تو آگے دیکھیں آگے کیا ہے ایک دو تین چار پانچے چھ شاہباش چھ دونڈے زرہ کدھر ہے ہم یہ ٹھیک ہے چھ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے ایسے ٹھیک ہے ایسے بھی لکھا جاتا ہے تو چھ کو ہم اس کے ساتھ ایسے ملا لیں گے اور یہاں پہ چھ دونڈے یہ ہے جو دو تین ہے اس کی الٹی سائٹ پہ جیسے یہ دیکھیں یہ دو اس طرف ہوتا ہے اور چھ اس طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم چھ کو ملا لیں گے یہاں سے ایسے ٹھیک ہے آگے دیکھیں آگے جو ہمارے ہیں ایک دو تین چار پانچ 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 کدھر ہے یہ نظر آ گیا ہمیں یہ پانچ ٹھیک ہے تو پانچ ادھر ڈونڈے ازدی گنتی میں ڈونڈے کدھر ہے پانچ مجھے تو ملی نہیں رہا کدھر گیا اوہ مل گیا یہ دیکھیں یہاں سے ایسے آتے 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 یہاں پہ ایسے آ گئے ٹھیک ہے پانچ ہو گیا آگے دیکھیں ایک یہ تو ایک ہی سٹار ہے تو اب دیکھیں اس کو پہلے میں ادھر میں ڈونڈوں کیسے یہ مجھے مل گیا اور یہاں پہ کدھر لکھا ہوا ہے وہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ایسے 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 میں نے ایسے ملا آ دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اگلا ہے ایک دو تین اب یہ میرا آخری رہ گیا تو میرا تین یہاں پہ چھپا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ تین اور یہاں سے تین دونڈے کدھر ہے دو کی طرح اگر ایک ایسے اضافہ کر دیں تو تین بان جاتا ہے تو اس طرح میں اس کو ایسے ایسے ملا دوں گی جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمیں لیکن یہاں سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو یہ یہاں پہ لفظی گنتی لکھی ہوئی ہے اور یہ عددی گنتی لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے یہ دیکھیں یہ ترطیب سے لکھی ہوئی ہے لیکن یہ ترطیب سے نہیں لکھی ہوئی یہ آگے پیچھے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ملانا ہے سوال ہے کچھ نیا لکھیں سوال نمبر آٹھ فرض کریں کہ آپ کے گھر کے سامنے پارک ہے پارک کو ساخت اتھرہ رکھنے اور اس کی حفاظت کے لئے نیچے دی گئی جگہ پر ہدایات لکھیں یعنی کون سی چیزوں کا حیاء رکھنا پڑے گا جو آپ کو پارک جو ہے وہ ساف سترہ رہے گا جیسے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی جیسے دیکھیں یہ پارک کی تصویر دکھائے گی آپ کتنا پیارا اور ساف سترہ ہے سرسبز ہے جھولے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ساف سترہ ہے روڈ بھی جو ہے وہ ساف سترہ گیا ٹھیک ہے اور اس کو ساف رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو بتائیں کیا کرنا پڑے گا تو اس کا ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ پھلوں کے چلکے جگہ جگہ مت پھینکیں پارک میں گندگی نہ پھلائیں کورا کر کر دان میں ڈالیں پھول نہ توڑیں کیاریوں میں لگے چھوٹے پودے مت خراب کریں تو اس طرح آپ یہ جو ہے نا یہاں پہ جملے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو جملے لکھ کے دکھاتی ہوں جیسے کہ دیکھیں میں نے لکھی ہیں جیسے کہ میں نے لکھے ہیں پھلوں کے چلکے جگہ جگہ مت پھینکیں پارک میں گندگی نہ پھلائیں کورا کورا دان میں ڈالیں پھول نہ توڑیں کیاریوں میں لگے چھوٹے پودے مت خراب کریں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کے بارے میں یہ ہدایات لکھ سکتے ہیں اور یہ اکثر پارک کے باہر جو ہے وہ لکھے بھی ہوتے ہیں کہ آپ پارک کو جو ہے وہ اس طرح صاف رکھیں ٹھیک ہے جگہ جگہ بھی یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں آؤ کریں کام سوال نمبر نو ہے کسی ڈبے سے گڑا دان بنائیں اور اسے کمرہ جماعت میں رکھیں تو جیسے سکول میں جو ہے وہ آپ اپنی کلاس کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے باسکٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایک ڈبے سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ کبر چڑھا کے اس کو رکھ سکتے ہیں اور بزار سے بھی ملتی ہیں آپ ان کو بھی جو ہے وہ کبر آپ کر کے اچھا سا گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کرنے والا کام ہے یعنی عملی کام ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر دس کمرہ جماعت میں صفائی کے مختلف کام ایک دوسرے کے ذمہ لگائیں اور صفائی کا دن منائیں اچھا دی یہ بھی آپ کا عملی کام ہے یعنی آپ نے کلاس کے اندر کیا کرنا ہے اپنے کلاس کے اندر ایسے کرنا ہے کہ ہر بچے کی ایک ڈھیوٹی لگا دینا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صفائی کا حیاء رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ اپنی کلاس میں صفائی کا حیاء رکھیں ٹھیک ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ اپنی جگہ کا اگر صفائی کا حیاء رکھے گا تو اس طرح کیا ہوگا کہ پوری کلاس جو ہے وہ صاف رہے گی ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو اس پورے سبق کی سمجھ آگی ہوگی اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ